اسلام علیکم دوستو آج ہم معلوم کریں گے سکریو گیج کی مدد سے کس طرح ہم ایک سالیڈ سپیئر کی والیوم پائنٹ کر سکیں گے تو سب سے پہلے میں یہاں پر لکھتا ہوں کہ آج کا ہمارا جو پریکٹیکل ٹاپک ہے وہ ہے ہاو ٹو فائنٹ ڈی وائلیو آف ایس سالیڈ سپیئر سالیڈ سپیئر ویٹ ڈی ہیلپ آف سکریو گیج تو یہاں پر اس ایکسپریمنٹ کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہاں پر ہم معلوم کریں گے ایک سالیڈ سپیئر کی والیوم کو کس چیز کی مدد سے سکریو گیج کی مدد سے تو یہاں پر میں نے جو لکھیا ہے وہ ہے سپیئر تو سب سے پہلے میں آپ کو سپیئر کے بارے میں بتاتا ہوں اس کے بعد ہم آتے ہیں سپیئر کی طرف کہ سپیئر کیا ہیں اور یہ کس طرح اس کا شیپ ہوتا ہے تو یہ آپ جو ہمارے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں یہ تین سپیئر ہیں ایک چھوٹا ہے اور ایک سب سے بڑا ہے اور ایک درمیانہ سپیئر ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سپیئرز ہیں سپیئرز اس کی جو حجم ہے آج ہمیں معلوم کرنا ہے اس کی حجم کو کس چیز کی مدد سے سکریو گیج کی مدد سے تو یہاں پر ہم یہ ایکسپیئرمنٹ انشاءاللہ انجام کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو یہاں پر ویڈیو جو ہے نا ایک انٹ تک دیکھنا ہوگا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جسا کہ یہ میں نے آپ کے سامنے ان بوکس کیا یہ بالکل نیا ہے تو اس لئے آج کا جو ہمارا ایکسپیئرمنٹ ہے وہ اس سکریو گیج سے متعلق ہیں کہ ہم سکریو گیج کی مدد سے کس طرح ایک سپیئر کی سالٹ سپیئر کی والیوم اس کا جو حجم ہے فائنٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے والیوم پائنٹ کرنے سے پہلے بات یہ ہوگی کہ سب سے پہلے ہم وہ فارمولا لکھیں گے جس کے تحت ہم والیوم پائنٹ کر سکیں گے تو سپیئر کے ساتھ سپیئر کا جو فارمولا ہے وہ ہے والیوم کا جو فارمولا ہے وہ ہے وی ایس ایکل ٹو فور بائی تری فائی آر کیو تو یہ ہمارے ساتھ ہے وی ایس ایکل ٹو فور بائی تری فائی آر کیو یہاں فرر ہمیں معلوم کرنا ہوگا اس پیئر یا یہ والا یا یہ والا اس پیئر کا ریڈ سپائنٹ کرنا ہوگا اس کے بعد ہم اس میں پٹ کر کے متعلقہ والیوم کو فائنٹ کر سکتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ سکریو گیج کا لیسٹ کاؤنڈ ہوتا ہے وہ ہے 0.01 میلی میٹر اور اس پر لکھا بھی ہیں اس ڈیوائس پہ کہ اس کا جو یہ آپ دیکھ سکنے ہیں 0.01 میلی میٹر یہ اس کا لیسٹ کاؤنڈ ہے اور 0 سے 25 میلی میٹر تک اس پر جو مین سکیل پر یہ لیمٹ ہوتا ہے وہ 0 سے لے کے 25 میلی میٹر تک ہے یعنی اگر میں کسی چیز کی ڈیامیٹر پائنٹ کرنا چاہوں تو اس چیز کی لیمٹ 0 اور 50 میلی میٹر کی درمیان ہوگی اس ڈیوائس کی مدد سے ہم 0 اور 50 میلی میٹر تک چیزوں کی فیمائش بہ آسانی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی باقیدہ طریقہ کار کی طرف ہم آتے ہیں لیکن میں پہلا یہ بتا دوں کہ آیا ہمارا ڈیوائس چلانے سے پہلے ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ ڈیوائس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے اگر ہوگا تو وہ 0 error ہوگا اور اگر نہیں ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا ڈیوائس بلکل صحیح کام کرے گی تو آپ کے سامنے ہیں اس کا جو سب سے پہلے structure ہے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ ہمارے ساتھ اس کا frame ہے جو یو شیف ہے اور یہ بلکل solid ہے اس کو ہم spindle کہتے ہیں اور یہ جو بلکل solid چوٹا سا ٹکڑا ہے یہاں پھر پکس کیا ہوا ہے موشن نہیں کرتا اس کو ہم انویل کہتے ہیں اور یہ لاک ہے اگر اس کی سمت نیچے کی طرف ہو تو یہ پھر سرکولر سکیر آگے فیچے مو نہیں کرے گا اور اگر یہ ایسا ہو تو پھر یہ آسانی کے ساتھ مومنٹ کر سکتا ہے یہ جو مومنٹ کرتا ہے یہ یہ ہمارے ساتھ سرکولر سکیل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو مو کر رہا ہوں پاور اور اس پر from the zero to 45 and 50 تک اس پر وہ نشانات ہیں اور اس کے علاوہ یہ zero to five ہیں اور اگر آپ اور بھی آگیا جائیں تو یہ ٹین یعنی ٹونٹی فائی میلی میٹر تک اس پر نشانات اس کا یہ لیمٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمارے ساتھ ریچٹ ہے جو معلوم کرتے ہیں کہ آیا چیز مضبوط اسے پکڑ لی ہے اس نے یا نہیں اس کے اس میں zero error دیکھتے ہیں کہ آیا ہمارے device میں zero error ہے یا نہیں تو یہ میں بالکل forward کرتا ہوں آگے لے جاتا ہوں دوسری بات یہ ہمارے ساتھ یہ ہمارے ساتھ من یا من scale ہے من scale یا linear scale اور یہ circular scale ہیں جو ازادانہ حرکت کرتا ہے سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس کی استعمال سے پہلے ہم نے disk count کے بار میں بھی جان لے اس کے بعد ہم جاتے ہیں کہ zero error ہے یا نہیں تو میں آتا ہوں اس کی error کی جانب آگے پاروٹ کر دے کرتے اس کو بلکل اس طرح پہ لے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ touch یا contact کر سکے تو اگر آپ نے یہاں پہ جو zero ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا point کر کے بتا دوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہاں پہ جو zero ہے circular scale وہ main scale کے line کے بلکل آگے ہیں اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو spandle اور in will بلکل compact contact میں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ اب آگے آپ اس پر دباؤ ڈال کے اور آگے لے جائیں گے تو شاید آپ کی ڈیوائس میں خرابی فیدہ ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں کرنا یہ بلکل easy try کرنا ہے اس کے ساتھ مزید چرچار نہیں کرنی چاہیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ zero کا لائن جو ہیں بلکل مین لائن کے سامنے ہیں تو اس دورہ نام کے سکتے ہیں کہ ہمارے موجودہ ہاتھ میں پکڑے ہوئی ڈیوائس جو سکریو گیج نظر آرہا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے ٹکنیکلی یا مینیولی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے تو اب ہم آتے ہیں کہ اس پر ریڈنگ اس طرح لینی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے لیتا ہوں ریڈنگ انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے خود بہت یہ میں نے سب سے چوٹا جو گولا ہے یا سکھ ہم کہتے ہیں یا انگلش میں سپیر کہتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں اس کو جبلوں کے درمیان دباتے ہیں اور اس کو تھوڑا بیکوٹ کرتے ہیں تاکہ یہ ایجسٹ کیا جا سکے مزید پاروٹ کر کے اس کو ٹائٹ کرتے ہیں تو جس آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ سکریو گیج میں ہم نے ٹائٹ کیا اس سپیر کو اور یہ ہیں ہمارے ساتھ آخری مرحلہ جس پر ہم ریڈنگ اس کے بعد ہم ریڈنگ نوٹ کریں گے اپنے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ساتھ من سکیل ہیں یہ سرکولر سکیل ہیں تو ان دونوں سکیل کی ہمیں ریڈنگ لینے ہوگی تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں ہم دوران کرتے ہیں ڈائیمیٹر فائنڈ کرتے ہیں تو ہم ڈائیمیٹر کی طرف آتے ہیں لیکن یہاں پر دو من سکیل ریڈنگ پلس ورنیر سکیل ریڈنگ کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے میں من سکیل ریڈنگ لوں گا بعد میں ورنیر سکیل آپ ایٹ کر ہمارے ساتھ کل ڈائیمیٹر معلوم ہو جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فائیب نظر آ رہا ہے یہ سرکولر سکیل فائیب سے توڑا رائٹ سائٹ پہ ہیں تو یہاں پر سرکولر نظر آ رہا ہے تو یہ فائیب میلی میٹر ہیں تو میں یہاں پر لکھوں گا فائیب میلی میٹر اس کے علاوہ یہ جو باقی ماندہ سا رہ جاتا ہیں یہ ہمیں معلوم کرنا ہوگا سرکولر سکیل کی ریڈنگ سے وہ کس طرح پائنٹ کرنا ہوگا وہ اسے پائنٹ کرنا ہوگا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لائن کی تقریب بلکل سامنے ہیں تو یہاں پر میں لوگ گا ورنیر سکیل فر 35 اور اس کا میں لیسٹ کاؤنٹ سے ضرب دوں گا تو جیسا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ لیسٹ کاؤنٹ آپ کو سکریو گیت 0.01 میلی میٹر سو اس کا میں لیسٹ کاؤنٹ سے ضرب دوں گا 0.01 میلی میٹر یہ ہمارے ساتھ ہوگا 0.35 میلی میٹر تو واپس میں ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ دیمیٹر ہوگا دی از ایکل 5 پلس 0.35 یہ ہوگا پائی 0.35 میلی میٹر تو یہ ہمارے ساتھ اس سپیر کار دیمیٹر کلکولیٹ کیا گیا اب ہم چونکہ یہ ریڈیس انوال ہے اس فارمولی میں اس لئے ہم ریڈیس کلکولیٹ کرنے جا رہے ہیں تو ڈی ڈیمیٹر کو ہم ٹو پر تقسیم کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ ریڈیس جو ہوتا ہے اس کو بھی ڈیوائٹ کریں گے تو اس کو ڈیوائٹ کرنے کے بات ہمارے ساتھ آتا ہے اگر آپ کلکولیٹر سے کریں شاید میں آتا کلکولیٹر ہمارے پاس اس وقت موجود نہیں ہے لیکن میں رپلی کرتا ہوں ٹو ٹو آر فور آر ترٹین ٹو سکس آر ٹو 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 سی آر فور ٹو آر ایٹ ٹو 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 میلی میٹر اب اس ریڈس کو یہاں سے لے کہ یہاں پھر فوٹ کریں تو ہمارے ساتھ ہوگا وی ایس ایکل ٹو 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 یہاں فر آر ہمارے ساتھ ٹو 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 اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے ساتھ ہو اس کی کی لے لے اس کے ساتھ ضرب کر دے اور پھر فور بائی تری کے ساتھ ملٹی پھلائی تو اس کے بعد جو مطلب آئے گی وہ تقریبن 62 پلس میلیمیٹر کیو یہاں پر چونکہ میں نے کلپولیٹر یوز نہیں کیا ہے تو یہ ہمارے ساتھ 62 فلس میلیمیٹر کیو آجائے گی یا میں کہوں گا کہ یہ ہمارے ساتھ 62 اور 68 میں نے کیا تھا لیکن مجھ سے وہ یاد نہیں ہو رہا تو 68 آئی دنگ 68 میلیمیٹر کیو اگر آپ ہوت کر لے تو بہتر ہوگا لیکن یہ ہمارے ساتھ انسر آپ کو یہاں پر دے گا اس طرح آپ ایکس ایکسپریمنٹ کو دو بار تین بار کروائے اور ہو سکتا ہے کہ آپ سے توڑی بہت غلطی ہو چکی ہو تو اس کے بعد دو تین ریڈنگ لینے سے اس کا ایوریج لینے جتنے ریڈنگ لینے ہیں اس نمبر پہ اگر آپ نے تین دفعہ ایکسپریمنٹ ریپیٹ کیا تو اس کو تین پہ ڈیوائٹ کرے دو دفعہ تو چار دفعہ تو چار پہ ڈیوائٹ کرے اس کے بعد جو نکل آئیگی وہ آپ کے ساتھ اس پہر کا والیوم ہوگا تو ہو فلی پہ دیوارڈ یا چیئے دیوارڈ دیوارڈ I will come with my new lecture and experiment. So, be in techマ lift we cashed and tours with this YouTube январist channel our Guru Ref dessesbowel biếtf ons کرениром. this channel please do subscribe do not forget to hit �mie on the bell icon so that you may get huh notification for each and every video. I will see you have a whole been unitedala. Peace be upon you.